اسلام علیکم اگر آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا تو ظاہر اسی بات ہے آپ کی بھی اپورک نے پروفائل سسپینڈ کر دی ہوگی یا ہولڈ کر لی ہوگی اور آپ کو اس کا کوئی نوٹفکیشن نہیں آیا اور کوئی ایمیل نہیں آئی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد منیب جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل کی یوٹیوب چینل دوزار چوبیس اپریل کی سب سے بڑی اپڈیٹ اپورک نے یہ نکالی ہے کہ اس نے بہت ساری پروفائل سسپینڈ کر دی ہیں یا ہولڈ پہ لگا دی ہیں اور کوئی نوٹفکیشن اور کوئی ایمیل نہیں بھیجی کہ کیوں آپ کی پروفائل سسپینڈ کر رہے ہیں اور اس کے ٹھیک کچھ ٹائم بعد ایک دو گھنٹے یا پانچ دس گھنٹے یا ایک دن کے بعد ان کی میل آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی لوکیشن ویریفائی کریں اور اپنی ایڈینٹی ویریفائی کریں اگر آپ کے ساتھ بھی یہ پروبلم آئی ہے اور آپ کا بھی اپورک آکاؤنٹ اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سسپینڈ ہوا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے بہت کام مانے والی ہے تو ویڈیو پہ کوئی اینڈ تک ضرور دیکھی گا تاکہ آپ کا یہ پروبلم سولف ہو سکے تو بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اپورک پروفائل سسپینڈ کیوں کر رہا ہے کن لوگوں کی پروفائل سسپینڈ ہو رہی ہیں اور کس وجہ سے ہو رہی ہیں اور ان کو ریکاور کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے کہ اپورک پروفائل سسپینڈ کیوں کر رہا ہے تو اپورک پروفائل سسپینڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اپ گریڈ کر رہا ہے اور اس کے ریڈار میں جو جو پروفائلز آ رہی ہیں وہ ان کو سسپینڈ کر رہا ہے اب اس کے ریڈار میں کوئی کس طرح کی پروفائل آ رہی ہیں اگر آپ نے کبھی بھی کوئی ویلیشن کی ہوگی تو آپ اس کے ریڈار میں آ جائیں گے اگر آپ نے کبھی لوکیشن ویلیشن کی ہے تو آپ اس کے ریڈار میں آ جائیں گے اگر آپ کے کٹالوگ آپ کا پورٹ فولیو یا آپ کی ڈسکرپشن کہیں سے کوپی پیسٹ ہے یا اپور کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اگینسٹ ہے تو آپ کی پروفائل ری ڈ آر میں آ سکتی ہے بیکالز کہ اپور پورے سسٹم کو ری چیک کر رہا ہے اور جو جو پروفائلز پہلے سسپنڈ ہو چکی ہیں یا ہولٹ پہ جا چکی ہیں یا کوئی ویولیشن کر چکی ہیں وہ ان سب پروفائلز کی دوبارہ سے ایڈینٹیٹی مانگ رہا ہے اچھا دوسری چیز کہ آپ لوگوں سے لوکیشن ویریفکیشن کیوں کروائی جا رہی ہے تو جب میں لوکیشن کی بات کروں گا تو بہت سارے آپ لوگوں میں سے سمجھ جائیں گے کہ لوکیشن ویریفکیشن کیوں ہو رہی ہے اور لوکیشن کی وجہ سے آپ کی پروفائلز کیوں سسپنڈ ہوئی تھی تو اگر پہلے آپ لوکیشن چینج کر کے یو ایس چلے جاتے تھے اور سیون ڈیز کے بعد واپس آ جاتے تھے تو اب آپ کا یہ چکر نہیں چلنے والا کیونکہ آپ ورک نے بہت زیادہ فیچرز ایڈ کر دی ہیں لوکیشن ویریفکیشن پہ بہت زیادہ ڈاکومنٹس وہ مانگنے لگیا ہے اور اگر اب آپ کی پروفائل اس ویلیشن کو کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے آپ ورک آپ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ آپ سے بینہ پوچھے بینہ کوئی ریزن بتائے آپ کو آپ کی پروفائل پرمننٹلی کلوز کر دے گا اور آپ کو آپ ورک سے بین کر دے گا تو اگر تو آپ کو اس لوکیشن کا چکر یا اس جنجڑ میں آپ پڑے ہی نہیں ہیں تو آپ چھوڑ دیں اس چیز کو آپ کے یہ بات آپ کے کام کی نہیں تھی لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس چکر میں پڑے تھے کہ انہوں نے لوکیشنز چینج کی یو ایس میں جاتے تھے وہاں سے سیون ڈیز کے بعد پھر واپس آ کے پھر یو ایس چلے جاتے تھے تو آپ کی یہ جو ویلیشن تھی اب آپ ورک اس کو اسی ٹیم پکڑے گا اور اس کو پرمنٹلی آپ کی پروفائل کو سسپینڈ کر دے گا اور آپ کے پاس اپشن تک نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ سے اس کو اپنی لوکیشن کو ویریفائی کر سکیں یا پھر اپنی پروفائل کی ایڈینٹی کو ویریفائی کر کے دوبارہ اپنی پروفائل کو یوز کر سکیں تو اب بھی اپ ورک پروفائل موسٹلی وہی سسپینڈ کر رہا ہے جو پہلے لوکیشن چینج کرتے تھے پھر یو ایس میں جا کے ایک ہفتے کے اندر واپس آگے پھر چلے جاتے تو جو یہ ویریفائی کر رہے تھے تو موسٹلی اپ ورک ان سب پروفائل کو دوبارہ سے چیک کر رہا ہے ان کی دوبارہ سے ایڈینٹیٹی مانگ رہا ہے اور ان سے دوبارہ سے ڈاکومنٹ رکوائر کر رہا ہے کہ بھئی اگر آپ ریل ہیں بے شک آپ نے پہلے ایڈینٹی کروای ویریفیکیشن کروای ہے بلکل کروای ہوگی لیکن ہمیں دوبارہ سے ایڈینٹی ویریفیکیشن آپ کی چاہیے تو کانیلی ذرا اپنی ایڈینٹیٹی کو ویریفائی کریں اور ہمیں ریل ڈاکومنٹس دکھائیں کہ آپ واقعی ہی ریل پرسن ہیں اور ریل کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو تھے ریزنز کے اپ ورک آپ کی پروفائلز کو کیوں سسپینڈ کر رہا ہے کس وجہ سے ہو رہی ہیں اور اب بات کرتے ہیں ان کو اس پروفائلز کو آپ ریکاور کیسے کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں سے اکثر کوئی یہ ایشو بھی آ رہا ہوگا کہ جیسی آپ ایڈینٹی ویریفیکیشن پر کلک کرتے ہیں یا گیٹ سٹارٹیٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی ایڈینٹی ویریفائی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ایشو ہے اس کو سیٹ کرنے کا آسان حل یہ ہے سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے اپنا ایک آئی ڈی کارڈ جس کی ایک پروپر پکچر ہو اور آپ کے کوئی بھی اس آئی ڈی کارڈ کا ڈاکومنٹ کا جو کارنر ہے وہ کٹ آؤٹ نہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے بلکل کلیر پک ہو آپ کے ڈاکومنٹ فوٹو کافی کی پک نہیں چلے گی آپ کا کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ نہیں چلے گا اور اگر یہ بھی پتہ لگیا آپ رکھو کہ آپ نے کہیں سے ایڈیڈ کر کے یہ ڈاکومنٹ بنایا ہے تب بھی آپ کی پروفائل پرمننٹلی کلوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کو چاہیے ایک بیک سٹیٹمنٹ باقی باقی بجلی کا بل ہے یوٹیلٹی بل ہے وہ اگر آپ کے نیم پہ ہیں تو چل جائیں گے ادروائز آپ کے نیم پہ جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ جس بینک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ جا کے وہاں سے اپنی سٹیٹمنٹ لاسٹ سکس منت کی لاسٹ منت ایک دو منت کی نہیں لاسٹ سکس منت کی وہاں سے اپنی سٹیٹمنٹ نکلوائیں گے اور اس کی ایک پروپر تصویر بنا کے یا پی ڈی ایف میں یا پھر پکچر پی این جی کی صورت میں آپ اپنے پاس رکھیں گے اب اس کو جا کے سبمٹ کہاں پہ کروانا ہے تو پہلی چیز کہ اگر تو آپ کو کوئی میل آئی ہے پہلی بات ہو یہ ہے کہ میل نہیں سینڈ کی ہوگی یا ایک دو دن کے بعد آپ کو ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کی میل آتی ہے تو آپ میل کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں لاسٹ منوں نے لکھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس یہ داکومنٹ اویلیبل ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ کلک کر کے وہاں پہ ہیر کا ایک اپشن دیا ہے بٹن دیا ہے وہاں پہ کلک کر کے جب وہاں پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ پیج اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ ایڈنٹی ویریفکیشن آپ نیم دیں گے ایڈریس دیں گے ڈیٹس مینچن کریں گے اور اپنے آئی ڈی کار کی پک اپلوڈ کر کے نیکسٹ پیج پہ کلک کریں گے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کو سمیٹ کروانے کے بعد آپ ورک 24 آورز کا ٹائم لے گا آپ کے ڈاکومنٹس کو ریویو کرے گا اور ریویو کرنے کے بعد اگر ان کی ریکوائرمنٹ کو میچ کر رہے ہوں گے اور آپ کی پروفائل کی ڈیٹیل سے میچ کر رہے ہوں گے تو ہی جا کے آپ کی پروفائل کو وہ انلاک کریں گے ری ایکٹیو کریں گے اگر کوئی بھی چیز مسنگ ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا یا ان کی ریکوائرمنٹ پر پورا نہیں اترتا تو وہ آپ کی پروفائل کو بین کر دیں گے تو فرنس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو بہت زیادہ کومنٹس آ رہے تھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ سر یہ ایشو آ چکا ہے آپ کیسے اس کو سولف کریں تو میں نے کہا ہر پرسن کو انڈویجنلی رپلائی دینے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنا دی جائے اور انشاءاللہ اب آپورک کی فریلانسنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہیں گی تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا